اسلام علیکم جیو ملکم بیک تو مار چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی انجوائے کر رہے ہوں گے عید کا موسم اور بارشوں کا بھی تو آج میں بہت ہی مزیدار سی بیف کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بیف بوٹی ہانڈی تو بہت ہی مزیدار اور گھر کے چند مسالوں کے ساتھ اور تھوڑی سے ٹریک اینڈ ٹپس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ ڈش بنانی ہے سب سے پہلے آپ چلتے ہیں انگریڈنٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کوری انڈر لے لینا ہے ساتھ دی اس کے آپ لے لیں گے جائفل جوویتری اور دہی ایک کپ پیاز براؤن کیوئی ایک کپ اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ چربیوں والا چکنائی کے ساتھ جو ہے وہ گوشت لے لیا ہے یہاں پہ لیسن اپڑک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور پپیتے کا پیسٹ آپ نے دو ٹیبل سپون لینا ہے لیمن ایک پورا جوس ہم لے لیں گے اس کا اور یہاں پہ نمک اور کٹی ہوئی لاز مچے لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تینے چھوٹی والی اور بڑی والی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک کلائی جو لینی ہے خاش خاش آپ نے لینی ہے دو ٹیبل سپون اور اس کے بعد یہاں پہ سارے جتنے بھی ڈرائنگریوینڈز تھے ان کو ہم روز کر لیں گے اس میں شامل ہے جائفل جبیتری سینمن سٹک کالی مرچ اور زیرا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم گھون لیں گے خاش خاش کو بھی اور اس کو گھوننے کے بعد جیسی آپ کو اس کی اچھی سی آرومہ آنے لگے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ٹھائی پہنڈا کرنے کے بعد جو ہماری براؤن کی ہوئی پیاز ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور اچھا سا پاوڈر فارم بنا لینا ہے دیکھنے جی اس طریقے سے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے کوئنٹیٹی پیاز کی رکھنی ہو اور تھوڑا سا مسالے کا تو اس طریقے سے جو ہے وہ پاوڈر بہت ہی اچھی طریقے سے فارم میں آجتے ہیں یہاں پہ جی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سا جو ہے وہ مسالہ پاوڈر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بیگ بوٹی بہاری مسالہ تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے پیاز اور اس کو اچھی طریقے سے دوبارہ سے پیس لینا ہے تاکہ یہ بلکل اچھا سا پاوڈر فارم مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی پیاز کے ساتھ جو ہے میں نے مسالہ پیس لیا ہے تو آپ شیپ اور کلر اور انہانسمنٹ اس کی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ چلتے ہیں مرینیشن کی طرف تو ایٹس ٹوڑلی اپ ٹو یو آپ نے گوشت بلکل بونلیس اور کس طریقے سے لینا ہے چربی ڈالنی ہے یا نہیں لیکن میں نے ہاں پہ چکنا ہی تھوڑی سی ایڈ کی ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ جوسی سا فارم اس میں آجائے سب سے پہلے جی مرینیشن میں آپ نے لیسن ادرو کا پیسٹ پپیتے کا پیسٹ اور نمک ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے چلتے سے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ مرینیشن جو ہے وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں جی ہاں فرس مرینیشن میں تھرٹی منٹس اٹلیسٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے لیمن جوز پورا ایک سکویز کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا یوگرٹ یعنی جو ایک کپ میں نے یوگرٹ لیا تھا وہ اور یہاں پہ آپ نے مسترڈ آئل فور سے فائف ٹیبل سپون بھی ایڈ کر دینا ہے اگر آپ نے چکنائی ایڈ کی ہے تو آپ آئل جو ہے وہ دو ٹیبل سپون رکھیں گے اگر آپ نے چکنائی استعمال نہیں کی ہے تو آپ فور ٹیبل سپون آئل مسترڈ والا ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ون کپ دہی یعنی یوگرٹ اور اچھی سی آپ کی پھٹی ہوئی ہونی چاہیے دہی اور اس کے بعد جی اب یہاں پہ میں پھٹی ہوئی لائل مچ اور پسی ہوئی لائل مچ یہ دونوں ایڈ کر دوں گی ون ون ٹی سپون اس کے بعد جی یہاں پہ میں اب جو ہم نے روسٹڈ مسالہ بنایا تھا پیاس کے ساتھ وہ آئیڈ کرنے لگے ہیں تو وہ آپ نے یہ پورا آئیڈ کر دینا ہے یہ پوری قوانٹیٹی ون کیجی کی حساب سے ہے تو آپ نے یہ پورا مسالہ آئیڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اسے ایک سے دیڑھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے اچھا سا جو ہے وہ اس میں دہی اپنا پانی چھوڑ دے یہاں پہ آپ نے جی تھوڑا سا آئیڈ لینا ہے سکس ٹو فائف ٹیبل سکون اٹھ اپ ٹو یوں کہ آپ کو آئیڈ کتنا چاہیے تو یہاں پہ جی میرینیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دہیو خود اپنا پانی جو ہے وہ اچھا سا چھوڑ دیا ہے تو اس میں بینا پانی گلے اور بینا کسی چیز کے جو ہے وہ یہ گوشٹ اچھی طریقے سے ہانڈی ہماری ریڈی ہوگی تو یہاں پہ جی آپ نے اس کو اچھا طریقے سے تیز آنچ پہ دو سے تین مرٹ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کشمیری لال مرچ جس کو ہم دے گی لال مرچ بھی کہتے ہیں جی یہاں پہ میں نے وین ٹی سکون اٹھ کر دیا ہے اور اچھا طریقے سے اس کو بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد تیز آنچ پیپنس کو یہاں پہ بھوننا ہے تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ الگ ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اب میں اس کا لیڈ جو ہے وہ کور کر دوں گی اور ٹوئنٹی منٹس کے لیے سے میڈیم ٹو لو ہیٹ میں آپ نے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے اچھے طریقے سے تو آئل آئی ساری چیزیں جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے یہاں پہ میں بوشت کو دیکھ رہی تھی کہ اچھے طریقے سے پراپر لیکوٹ ہو چکا ہے یا نہیں تو آپ نے پاپیٹا یہاں اڈ کر کے ٹوئنٹی منٹس رکھا تھا تو بہت ہی مزیدار سا بیف بوٹی بہاری ہانڈی ہماری ریڈی ہے تو انشاءاللہ جی آپ کو ریسی بھی بہت پسند آئی گی ٹرائے ضرور کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا اور اپنے گھرمانوں کا رکھے گا دیر سارا خیال مجھے اور میرے پیرنٹس کو دعاوں میں بہت یاد پھر ملوں گی اللہ حافظ